موسیقی 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 کے بعد جو ہے وہ گیارہ بجے سے صبح پانچ بجے تک گیس بند کی جاتی ہے لائن پیکٹ میں تاکہ پریشہ رہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ تھمبا موسا میں جس میں گیس پریشہ سم ہوتا ہے گیس جمنگی وجہ سے تو اسی بند کی جاتی ہے کہ لائن پیکٹ میں پریشہ رہے تاکہ وہ گیس جو ہے وہ بہال رہے تھکے اگرہ کی جانب سے ایک بات اور اٹھائی گئی کہ کہا گیا ہے کہ ایس ایس جی سی کی جانب سے کچھ کمپلینز آئی ہیں وہ کمپلینز کیا ہیں اس سوالے سے آگا کیجئے گا اور کیا اس کا صدباب ہو رہا ہے ایس ایس جی سی کی جانب سے جو ہے وہ لائن کا مسئلہ تھا جس کی وجہ سے یہ تھوڑے مسائل ہو رہے تھے جس کی وجہ سے سبائی حکومت کے مسائل سے لیکن وہ مسئلے ایس ایس جی سی کی جانب سے مطایا گیا ہے کہ وہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہو گیا ہے لائن کا جس کے بعد جو ہے وہ اب مسئلہ یہ جو شورٹیج تھی سی این جی سیکٹر کو جو بہت سادہ پریشانی کا سامنا تھا سی این جی سیکٹر کی بات آئیے تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ سی این جی سیکٹر جو ہے وہ سب سے زیادہ اوٹ میں یہ گیس کی کمی کا سامنا کیا بلا سے سی این جی سیکٹر تو آر ایل این جی پر جانا پڑا اور اب جو ہے وہ سن کے جتنے چھتھ اور اکرچی سی این جی سٹیشن میں سے اب پانچ سو دس سی این جی سٹیشن جو ہے وہ آر این جی پر جا چکے ہیں جبکہ ایک سو بیس بھی جو ہے وہ آر این جی کی طرف چلے جائیں اوٹ این جی کا کس کا تمام ہے وہ تمام جو ہے وہ آر این جی کے اس پر ہی جو ہے وہ سارتین کو گیس ملتا جی ٹھیک ہے ہودا ایسے جی سی کس کی رسط پوری کر رہا ہے کس کی طلا پوری کر رہا ہے یاگا کی جی کا آر این جی کی کر رہا ہے ایک ٹرمینال پر چکھ ہندر این ایم جی پی جو ہے وہ گیس ہے زی حرک ہے ملتا جو ہے جو ہے وہ ایسے جی کے پر جہا ہے کیا ٹھیک ہے آر ایل ان جی تمام کی سوڈی کرنے کے پر جانتے تو ملتا جی جو ہے ایسے جو ہے وہ آر این جی تھی باتی تہلوبے چونکہ سن کے صوبے سے جو ہے وہ سب ترسی سب گیس جو ہے پروڈکشن ہے گیس کی تام جسا جو ہے وہ سن کے صوبے کو جو ہے وہ اپنی گیس پرام نہیں کی جاتی اور یہ مسئلہ ہر ہمیشہ جو ہے ابھی تک مسئلہ حل نہیں وہ ہے نسٹی ایوارٹس کے حوالے سے ٹھیک ہے ہر سال ہم یہ دیکھتے ہیں ایسے جیسی ایک پوائنٹ اٹھاتا ہے کہ ہمیں گیس کی شورٹ ڈش تو ہے دوسری جانب جو ہمارے واجبات ہیں وہ بھی پورے نہیں کیے جا رہے ہیں بجلی کی محکمے کی جانب سے کہا گیا تھا کہ وہ بھی ہمارے جو واجبات ہیں وہ پورے نہیں دے رہے اسی وجہ سے ہم گیس شورٹ ڈش بھی کر رہے ہیں اور دوسری جانب جو بجلی کا شورٹ ڈش ہے اسی وجہ سے آلٹرنیٹ وہ بھی شروع ہو جاتا ہے تو کس طرح سے چیزوں کو ہینڈل کیا جا رہا ہے حکومت اس حوالے سے کیا کردارہ دکھر رہی ہے موسیقی 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 اس سے آپ کو ملعاقش ملوك دیکھم بھی invite گورنمنٹ جو ہے وہ وفا کی حکومت آ کے پھر وہ ان کی گیس جو ہے ٹھیک ہے ہوتا تقریباً تقریباً پانچ مہینے قبل ایس ایس جی سی کی جانب سے اوگرا کی جانب سے بات کہی گئی تھی کہ جو واجبات پورا نہیں دیے گا اور خاص طور پر فارنس آئل جو ہمیں ایک کانڈیٹی میں نہیں دیا جارہا جس کی وجہ سے آنے والی سردیوں میں جو گیس کی شورٹیج ہے وہ کچھ زیادہ ہی نظر آئے گی تو کیا ایس ایس جی سی نے اس حوالے سے کوئی اقدامات کی ہے آر ایل این جی کی جانب سے کوئی مزید اس پر والیڈیج پیدا کی جارہا ہے آجی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ایس ایس جی سی کے کچھ جو پلانٹ سے جو جہاں پر پروڈکشن تھی وہ اس میں کمی آئی تھی قدرتی گیس جہاں سے نکلتی تھی اس میں کمی آئی تھی تاہم جو ہمارے پاس ترمینل ہے وہ دو ترمینل ہیں تو ان دو ترمینل میں گنجائش ہے ایک ایک ترمینل میں چھے سو کی ہے تو دونوں میں ملا کے بارہ سو ایم ایم سی ایم دی جو ہے وہ دولی کا پرہام کیا جایا ہے تو کیونکہ ہمارے ہاں تھنڈے موسم میں جو ہے وہ نورڈن ایریاز میں بہت زیادہ دیمانڈ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ شورٹ پال ابھی تک جو ہے وہ اس کو پورا نہیں کر پائے ابھی ٹھیک ہے ہودہ ایس ایس جی سی کی جانب سے ہر سال ایک شیڈیول جاری کیا جاتا ہے گیس شورٹ ایج کے اوپر تو کیا اس دفعہ بھی کوئی نئے شیڈیول جاری کیا جائے گا یا عوام کو مطمئن رکھا جائے کہ گیس کی شورٹ ایج نہیں ہوگی میں آپ کو بتاتی چلوں گیس شورٹ ایج کا جو سب سے زیادہ ایشو پینجی سیکٹر کے لیے آتا تھا تو اس کے لیے باقعہ کا شیڈیول جاری کیا جاتے تھے لیکن اب ٹی این جی سیکٹر جو ہے وہ آر ایل این جی پہ آگیا تو ٹی این جی کا وہ ایشو جو ہے وہ ختم ہو گیا تاہم اب جو رہ گئے ہیں وہ رہائیسی جو عوام ہے ان کو جو گیس کی سپلائی ہے اس میں مسئلہ جو پریشر کی کمی کے باعث جو ہے وہ بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے چونکہ رات کا موسم تھنڈا ہوتا ہے اور تو صبح جس کی وجہ سے جو ہے وہ تھنڈے موسم کی وجہ سے گیس زم کی ہے تو وہ اس میں پریشر نہیں ہوتا جس کی وجہ سے یہ مسائل آتا ہے ٹھیک ہے پریشر کو مزید کنٹرول کرنے کے لیے ایس ایس جی سی اور اگرہ کی خاص طور پر اگرہ کی جانب سے یہ بات کہی گئی تھی کہ کچھ گیس کے پلانٹس کی تنصیب کی جانا شروع کی جائے گی بہت جلدی ان سردیوں سے پہلے ہی تو کیا اس پر کوئی اقدامت اٹھائے گئے اگرہ کی جانب سے ایس ایس جی سی کی جانب سے بلکب میں آپ کو بتاتی سنوں کہ ٹی ٹی ایل جو ہے وہ مسلسل اپنا کام کر رہے ہیں جیس کی اور اور جو ہے وہ اپنے اپنے کام جاری رکھے رہے ہیں اور ٹی ٹی ایل کی جانب سے جو ہے یہ کوششیں جاری کی رہے ہیں کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ یہ شورٹ فال پورا کرنے کے لیے جو ہے دیگر جو پہ جہاں پر موجود ہے گیس وہاں سے اس کے پلانٹ لگائے جائے سکتے ہیں بہت شکریہ حضر شیخ تفصیلات سے آپ نے آگا کیا ایس ایس جی سی جو کہ ہر سردیوں کے اندر ایک نیا پوائنٹ لاتی ہے سامنے ابھی کچھ مرمت کے نام پہ آر ایل این جی کو کچھ اٹھالیس گھنٹوں کے لیے بند کیا گیا اور آج کی تاریخ میں کہا گیا تھا کہ تمام کام مکمل کے لیے جائے گا اور خاص اور پہ جو عوام ان کے لیے گیس کی سپلائے ہیں وہ بحال کر دی جائے گی مگر آج کے دن بھی گیس کا شورٹ ایج دیکھا گیا کافی لوگ اس سے پریشان دکھائی دی مگر ابھی اطلاع سامنے آئی ہیں کہ کام کو مکمل کر لیا گیا ہے اور ابھی رات تک ہی تمام چیزیں مکمل کر لی جائیں گے اور گیس کی جو سپلائے ہے وہ مقامی طور پر وقتاً فوقتاً چیزوں پہ ہینڈل کرتے ہوئے بحال کیا جائے گا تمام گیس گیس کو مختلف علاقوں میں کراچی کے جو اس وقت بھی شورٹ ایج کی ذت میں آج چکی ہے اور اب خاص طور پر آر ایل این جی اور جو ڈسٹریبیوٹ کر رہی ہے پورے پاکستان کے اندر اور تقریباً پورے سندھ کے اندر جو ایس ایس جی سی کے حوالے سے کچھ دو سو ایم ایم سی ایف ڈی گیس ایس ایس جی سی کے ہاتھ میں آتی ہے جس میں سے اس کو پورے کراچی کے اندر ڈسٹریبیوٹ کرنا بڑھتا ہے اور اس میں ہی کافی گیس کی شورٹ ایج بھی دیکھ جاتی ہے اب اس گیس کی شورٹ ایج کو پورا کرنے کے لیے مزید پلانٹس کی بھی ضرورت ہے اور حکومت بھی اپنے طور پر اقدامات کر رہی ہے منصوبے رکھنے کی بات کی جاتی ہے فنڈز ہوتے ہیں مگر یہ منصوبے کمپلیٹ ہوتے بھی ہیں یا نہیں یہ آنے والا وقت ہی بتاتا ہے پرگرام کا وقت ختم ہوا مجھے اور میری پوری ٹیم کو دیجئے اجازہ اللہ حافظ